ارندتی روئے نے پچھلے پندرے سال میں ایک لمبا سفر طے کیا ہے لیکن جتنے ان کے چاہنے والے ہیں اتنے ہی کیا ان سے نفرت کرنے والے ہیں یا جتنا ان کے نفرت کرنے والے ہیں کیا ان کے چاہنے والے ہیں یہ کہنا آج بڑا مشکل ہے لیکن انہوں نے کئی سوال ہیں جو سرکار کے سامنے کھڑے کیے ہیں اور آج کچھ تیخے سوالوں کا سامنا وہ خود کریں گی ہمارے اس خاص کارکرم میں ارندتی جی آپ کا بہت بہت سواگت ہے آپ نے ہمیشہ سے ایک لائن لی ہے جو لائن ایسا لگتا ہے کہ سرکار کے خلاف ہے سرکار کی نیتیوں کے خلاف ہے ڈیموکریسی کے خلاف ہے آپ نے کھل کر لکھا ہے کہ ڈیموکریسی جو ہے وہ ایک طرح سے کنجوم ہو گئی ہے اس کو لوگوں نے پورا استعمال کر لیا ہے اس میں کچھ بچا نہیں اتنا زیادہ سینیسزم کیوں ہے سرکار کے لیے سینیسزم کی بات نہیں ہے مجھے لگتا ہے کہ لیکھک لوگوں کا جرنلسٹوں کا کام یہ ہے کہ وہ ستے کو کوئیسٹین کریں ان کے اوپر سوال اٹھیں یہی تو ہوتا ہے ڈیموکریسی اور جو آپ نے کہا کہ آپ ڈیموکریسی کے خلاف ہے اور سرکار کے خلاف ہے مطلب کہ سرکار ڈیموکریسی چلا رہے لیکن وہ نہیں چلا رہے میرا کہنا ہے کہ یہ جو ڈیموکریسی کے جو انسٹیٹوشنز ہیں ان کو جیسے جوڈیشری یا میڈیا یا پارلیمنٹ یا اگزیکیٹیو ان کو ایک طرح سے کھوکلا کر کے ان کا جو شیل ہے ان کو واپس ڈال چکے ہیں اگر ہم لوگ سب بیٹھ کے جب بھی جو کچھ سرکار کرتے ہیں یا بڑے بڑے لوگ کرتے ہیں ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ بیٹھ کے تعلیم آلو ہمارا کام یہ ہے کہ اس کو کوئیچن کرو پچھلے پچاس سال میں ہندوستان نے ترقی تو کی ہے لیکن آپ ترقی کا ڈیفنیشن آپ کو بتانا ہوگا کہ کیا چیز ہوتی ہے ترقی یہ صحیح ہے کہ کچھ لوگوں نے بہت ترقی کی ہے کچھ لوگوں ہمارے دیش میں شاید دنیا بھر میں سب سے زیادہ بلینئر ہماری دیش میں ہیں لیکن سب سے زیادہ گریب لوگ بھی ہماری دیش میں ہیں اور جیسے میں کہتی ہوں کہ مان لوگ ایک کمرے میں دس لوگ ہیں اس میں سے آٹھ بھوکے مر رہے ہیں یا ساتھ بھوکے مر رہے ہیں دو ٹھیک تھاک ہے اور ایک بہت بڑا بن گیا اور میرا کام یہ نہیں ہے کہ وہ بڑا آدمی کا بائیوگرافی جا کے لکھے تالی مرنا میرا کام یہ ہے کہ بولنا کہ بہت لوگ بھوکے ہیں بہت پرابلم ہیں اور آپ کہیں گے کہ یہ نیگٹیو ہوئی اور مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ سارے جو انسٹیوشنز ہیں دیموکرسی کا ان کو کھوکلا کیا گیا لیکن لوگوں کا جو دیموکراتک سپیرٹ ہے وہ ابھی بھی زندہ ہے ابھی بھی لڑ رہے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت بڑی بات ہے اور یہ سرکار کے جو اچیومنٹ میں نہیں بولوں گا یہ ہمارے اپنے لوگوں کا اچیومنٹ ہے آپ کی رائٹنگ سے کیا یہ آپ حمایت کرتے ہیں کس دیش کو انجیوز کو چلانا چاہیے ارے آپ ایسے کیسے بول سکتے ہیں کیونکہ میں انجیوز کے خلاف بہت لکھی ہوں کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ جیسے ہمارا جو ابھی کا نیتی ہے ارثک نیتیاں ہیں ان میں ایک بہت انجیوز کا ایک بہت امپورٹنٹ رول ہے کیونکہ وہ جیسے پبلک سپینڈنگ کم ہوتا ہے ہیلتھ پہ ایڈوکیشن پہ سب کچھ پہ یہ کچھ انجیوز آ جاتے ہیں جو انہی بڑے کمپنیوں سے پیسے لیتے ہیں کچھ کچھ چھوٹا چھوٹا کام کرتے ہیں لیکن وہ پورا جو پولٹیکل پریشر ہے وہ ختم کر دیتے ہیں کہیں جگہ ہے جہاں انجیوز دہج میں دے جاتے ہیں ٹیکس پری ہے اسی لیے کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ ارنڈرٹی روی جو ہیں وہ لکھتی ہیں گریبوں کے لیے لکھتی ہیں لیکن جو ان کا خود کا لائف سٹائل ہے ان کی خود کے رہنے کی جو جگہ ہے انہوں نے ایسی سیلیکٹ کی ہوئی ہے جو اچھے اچھے لوگ جو بہت زیادہ جن لوگوں کو اپلفد ہیں چیزیں جو بہت سلور سپون لے کے پیدا ہوتے ہیں ان کے پاس بھی نہیں ہے تو یہ کیا ایک زیرہ دفعہ نہیں ہے ایک پیراڈاکس نہیں ہے میں تو سلور سپون لے کے پیدا نہیں ہوئی جو میرے پاس ہے وہ صرف میرے کتاب کے رویلٹیر ہے اس کو میں بہت ہی پولٹیکلی یوز کرتی ہوں لیکن میں نہیں مانتی ہوں کہ میرا یہ بھی آنسٹ ہوگا کہ میں کہیں بستی میں جا کے رہوں اور بولوں کہ میں بہت گریب ہوں مجھے میرا جو میرے پاس جو ہے how do you deploy it politically اور مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ لوگ بہت خوش ہوں گے اگر صرف گریب لوگ گریب کے بارے میں بولیں گے تو وہ آپ کو isolate کر کے چپ کرا دیں گے اب یہ جو discomfort ہے اسی لیے کہ یہ کون ہے کہاں رہتی ہے کیوں یہ بول رہی ہے اور مجھے وہ discomfort بہت آتی ہے بلکل جیسا کہنے کا مطلب یہ ہے یہ ایک نئی line divide کرنے کی کوشش ہو رہی ہے کہ یہ آدمی امیر ہے یہ امیر کے ساتھ رہے اس کو مل گیا ہے اب یہ گریب کے لئے نہ بولیں اور جو گریب ہے اس کے لئے کوئی نہ بولیں وہی بولیں جو گریب ہے یہ کہاں کا law ہے کہ صرف امیر لوگ امیروں کے طرح سے بولنا چاہئے اور گریب لوگ گریبوں کی طرح سے میں اگر امیر ہوں میں اگر اس گھر میں رہتی ہوں یہ اسی لیے نہیں امیر ہوں کہ میرے باپ کے پاس پیسہ تھا اسی لیے ہے کہ میں نے کچھ کتابیں لکھی اور اس کا رویلٹیز ہے اور اس کو میں اپنے لیے بھی لیکن بہتوں کے ساتھ بھی میں شیئر کرتی ہوں لیکن جب کشمیریوں کی آپ دکت کی بات کرتی ہیں بہت بار آپ کھڑی ہوئی ہیں اگر تھوڑا سا آپ ان لوگ کے بارے میں بھی لکھ دیتی تو آپ کو نہیں لگتا کہ زیادہ آپ کے ساتھ لوگ جڑتے ہیں اور آپ کی جسے کہتے ہیں پاپیلیریٹی کہنا ساتھ آپ کو سوٹ کرے گا کریڈیویٹی جو ہے اس پر اثر کیونکہ میں نے کچھ جمہوں میں جا کے دیکھا ہے جس طرح سے کشمیری پندیٹس رہ رہے ہیں وہ بھی انسان ہیں ان کے جو مانوازکار ہیں ان کے لیے آپ نے کبھی لکھتے ہیں بولتے ہیں ہم نے آپ کو نہیں دیکھا نہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ جو کشمیری پندیٹ کا جو کیمپس میں حالات ہے میں نے خود دیکھتا ہے ہاں لیکن وہ آپ مجھے بتائیے کہ گورنٹ آف انڈیا ان کو ایسے کیوں رکھتے ہیں ان کے لیے کیوں کچھ نہیں کرتے ہیں کیونکہ ان کو ہمیشہ استعمال کیا ہے یہ پورا پروپاگانڈا کے لیے لیکن جو ہوا ان کے ساتھ ان کا کہانی کبھی میں نے کہا ہے کتنے بار کہا ہے آپ میرا کوئی بھی انٹرویوز میں دیکھئے یا میں نے کشمیر کے بارے میں جو لکھائیت دیکھئے لیکن یہ کہنا کی کشمیر کا جو پورا مسئلہ ہے اس کے بارے میں آپ بات مت کرو کیونکہ جو کشمیری پندتوں کے ساتھ ہوا ایک بہت کمپلیکیٹر چیز ہوا اور اس کا کہانی میں بھارت سرکار کا بھی ہاتھ ہے ملٹنز کا بھی ہاتھ ہے راڈیکل اسلام کا بھی ہاتھ ہے لیکن وہ صرف صرف ان کا کہانی کشمیر کا کہانی نہیں ہے اور ہمیشہ وہ پورا جو کشمیر کا ملٹری اوکیوپیشن کا کہانی کوئی بھی بولیں گے تو اس کو استعمال کرتے ہیں اور جو ایکچولی گریب کشمیری پندت ہے ان کو ایسا رکھنا سرکار کا ذمہ باری ہے کتنے سال ہو گئے بیس سال سے وہ کیمپ میں کیوں رہ رہے ہیں سرکار کچھ نہیں کر سکتے کیا جب آپ کے پاس آدھا لاکھ سولجرز ہیں وہاں آپ کچھ نہیں کر سکتے ان کے لئے تو ان کو آپ نے استعمال کیا ہے یہ کشمیر کا کہانی کو ایک طرح سے کنفیوز کرنے کے لئے چلانے کے لئے لیکن آپ نے ان کے لئے کچھ نے کیا اور جو سب سے زیادہ چلاتے ہیں وہ ایلیٹ کشمیری پندت جو کیمپ میں نہیں ہے لیکن یاروپو آپ پر بھی لگاتے ہیں کہ آپ نے بھی ان کو استعمال کیا اپنی رائٹنگ کے ذریعے پاپولیریٹی حاصل کرنے کے لئے تک سیپریٹھ رہا تھا جو سیپریٹھ رہا تھا جو آپ نے بستر گئی تھی وارکی یہ کاریٹھ سے لکھا تھا وہ کہانی کا ایک حصہ ہے صرف اس کو آپ نے کہیں پر بھی جو تمام وہاں پر ماویسٹ ہیں ان کو کوئیسٹن نہیں کیا آپ نے صرف یہ ان کا پکش رکھا کیا آپ کو لگتا ہے کہ رائٹر کے طور پر جسٹیفائید ہے جب آپ پولٹیکل رائٹنگ کی بات کرتی ہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ کہانی کسی نے نہیں لکھا تھا پہلے ان کو پورا ڈیمنائز کر کے رکھا تھا اور ان فیکٹ اگر آپ میرا ایسے پڑھیں گے تو اس میں کوئیسٹن ہے لیکن میرا یہ کہنا ہے کہ اس سامنے انڈیا کا میڈل کلاس اور میڈل کلاس کوپریٹ میڈیا یہ چاہتے ہیں کہ یہ پورا جو چیز ہو رہا ہے اس میں آپ ایک ایٹروسٹی بیسٹ انیلیسس کرو اور بولو کہ یہ بھی خراب ہے یہ بھی خراب ہے یہ بھی غلط ہے یہ بھی غلط ہے اور سٹیٹس کو ہونا چاہیے لیکن مجھے نہیں لگتا ہے کہ ایک ایٹروسٹی بیسٹ انیلیسس اس وقت میں اس کا ضرورت نہیں ہے کیونکہ ایٹروسٹیز ضرور سب لوگ کریں گے جب جنگ ہو جائے گا گلتی کریں گے ایٹروسٹیز ہوگا یہ سب ہوگا لیکن اس کو لے کے آپ ایک انیلیسس کریں گے تو جو ایکچول پرابلم ہے وہ چھوٹ جائے گا ایکچول پرابلم کیا ہے آپ کے نظر میں بستر میں بستر میں مجھے لگتا ہے کہ بہت ہی صاف ہے ہم سب کو معلوم ہے کہ سرکار نے یہ پورا ایریا میں شاید دو سو یا اس سے زیادہ میمورانڈوم آنڈرسٹینڈنگ سائن کیا ہے کورپریٹ کے ساتھ اور وہ کھالی کرنا چاہتے ہیں جگہ کو مائننگ کے لئے لیکن وہ EMOUs وہ کیوں نہیں declare کرتے ہیں کیوں نہیں � Pelency کیوں نہیں remarki Transparency کیوں نہیں ہے سب کو کیوں نہیں بتاتے کیا کونسا termز میں کیا ہے کس کو کیا دیا یہ کہ اتنا بڑا secret کیوں ہے اگر یہ democracy ہے تو کر دو ساف ساف بتاؤ لوگوں کیا 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 کس کو کیا دیا کس کو نکال رہے کس کو رکھ رہے کس کو نوکری دے رہے اتنا بڑا secret کیوں ہے لیکن گرہیمنٹری تو جو روydہ کہ انہوں نے کہا کہ جو CEOs who write 32 page articles are living in full's paradise so آپ کو do you actually believe کہ آپ ہے آپ you are living in a full's paradise if I believed I was living in a full's paradise I would get out of it but as long as I'm living in paradise it's ok لیکن آپ کو كلا لگتا ہے کہ دش کے گرہ منٹری نے جتنی بار ان سے کوشش کی گئی آپ کو سرکار کے جو کہتا ہے جو پیوٹ ہیں لے انٹرانی والا انٹرانل السکرٹی کے ان کی پردان منٹری کہتا ہے کہ بہت بہت ختم which people canテレ tumbithe ہو گیا گریہ منتری کہتے ہیں کہ ہم ان ٹرائبلز کو میوزیم میں نہیں رکھ سکتے ہمیشہ کیلئے ان دو سٹیٹس میں میں آپ کوئی کوریلیشن دیکھتے ہیں وہ ٹرائبلز کو میوزیم میں رکھنا چاہتے ہیں لیکن اپنے جنگل میں نہیں لیکن شہر میں شہر میں سب سے گندہ نالے کا میوزیم ہے کنسٹرکشن میوزیم میں اگر آپ دیکھو تو مجھے لگتا کہ جو ڈسپلیسمنٹ ہوا ہے انفرسٹرکشن پروجیٹس اندہ ملین کسی کو ریہابیلٹیٹ نہیں کیا جاتا ہے آپ نے بار بار یہ بھی کہا ہے کہ جب آپ ماؤس کی بات کرتی ہیں تو آپ انہیں گلیمرائز نہیں کرتی اور نہ آپ کوئی ایسا چاہتی ہیں کہ آپ کوئی ایسے ریلیگیٹڈ سسٹم کی ایڈوکیسی کر رہی ہیں جس کو یہاں پر تھوپ دینا چاہیے لوگوں کے اوپر آپ کے نظر میں گورننس کیسی ہونی چاہیے پھر یہ تو بہت بڑی سوال ہے ٹی وی انٹرویو کا دو منٹ میں دینا تو مشکل ہوگا لیکن مجھے لگتا ہے کہ ایک سمپل سا چیز میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس دیش میں اگر آپ ایک آدیواسی ہے ایک ڈیموکراتک انسٹیوشن آپ مجھے بتائیے جہاں پہ وہ جا کے ان کو نیائے ملے گا وہ تو آپ نے کہہ دیا تو میں کہہ رہی ہوں کہ ایسا سسٹم ہونا چاہیے جہاں پہ everybody has some way of getting justice اب لوگ پال کی بات تو ٹھٹھی تھی اس میں تو آپ آئی نہیں ساتھ میں لوگ پال ایک جگہ ہے جہاں آپ کہہ سکتے ہیں پردان منطری کے لیے بھی جو proposed لوگ پال ہے جن لوگ پال ہے کہ پردان منطری بھئی ہے corrupt ہے انہیں change کیجئے یا ان کے خلاف کچھ کیجئے وہ تو الگ بات ہے میں corruption کی بات نہیں کر رہی ہوں ابھی میں اس کے بات کر رہی ہوں کہ ایک عام آدمی یا عورت اس دیش میں کہاں جا سکتی ہے نیائے کے لیے لوگ پال بل کے خلاف میں نہیں ہوں پہلے میں یہ بتا رہی ہوں کیونکہ بہت سارے لوگ لڑ رہے ہیں اور جب میں بولتی ہوں میں شاید آپ دیکھیں گے جو میں نے لکھا ہے یا بولا ہے جب بہت کم لوگ بولتے ہیں تب میں بولتی ہوں جب بہت لوگ بول رہے ہیں مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ ارے بہت لوگ کر رہے ہیں لڑ رہے ہیں تو میں اپنا اپنیات لکھوں یا میں کچھ اور کروں کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ میرا duty یہ ہے کہ سب کے بارے میں لکھو سب کچھ میں رہو اچھا ہے تو میں آرام سے اپنا کام کر سکتا ہوں یا جب بہت لوگ بولتے ہیں تو وہ مرکتا ہوں باتیں کر رہے ہیں میں بہت خوش ہوں جب بہت لوگ بولتے ہیں جب کچھ مومنٹ ہو رہا ہے مطلب مجھے پھر کیوں پڑھنا ہے اس میں جب بہت بڑے بڑے لوگ بول رہے ہیں جیسے ابھی مطلب آپ نیگٹیو کر رہے ہیں ابھی اتنی خوش ہوں وہ سپریم کورٹ کا ججمنٹ سے بہت سال کے بعد مجھے لگا کہ بہت اچھی چیز ہوئی ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے طرح سے بہت اچھی چیز ہوئی نا آپ کہتے تھے جیوڈیشری اچھا کام نگلتی کر رہا ہے بہت اچھا ہے سلور لائننگ ہے اور میں بہت خوش ہوں اس سے لیکن جیسے لوگ پال پر جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے آپ کی انڈرسٹینڈنگ کے بارے میں وہ یہ ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک صرف ایک آئی واش ہے آپ نے کہا بھی ہے ایک کمبلک اپیرینس میں آپ نے کہا بھی ہے مجھے تھوڑا سا ہچک ہوتی ہے کیونکہ جب لوگ آکے نارندرموڈی کو تعریف کرتے ہیں اور بولتے ہی کہ وہ کرپٹ نہیں ہے اور پورا رائٹ وینگ جب اس ٹائم میں جوڑ گیا تھا تو مجھے لگا کہ یہ تو سہی ہے کہ بہت جیسے فیشس لوگ بھی انٹی کرپشن ہوتے ہیں تو کرپشن ایک انٹی کرپشن is a catch-all movement انہا ہزارے نے نارندرموڈی کا پکش لیا شروعات میں یہ آپ کے لئے ایک دسکمفرٹ کی باتی بہت جیدہ بہت جیدہ دسکمفرٹ اور اگر آپ کہیں گے لوگوں کا ہاتھ پیر کات دو یہ سب تو مجھے انہا ہزارے نے بھی کہا کہ مجھے یا لوگوں کو فاسی دے دو تو these instincts are not my instinct لیکن لوگ پار بل مجھے بہت اچھا لگتا کہ یہ debate چل رہی ہے اور کسی نہ کسی طرح سے ایک accountability کی بات ہو رہے ہیں اور اب ہی اس وقت جب پانچ سال پہلے ہم لوگ بول رہے تھے corporate corruption کے بارے میں میڈیا کمپلیسٹی کے بارے میں تب لوگ سوچتے ہیں کہ پاگل ہیں ہی لوگ اب یہ راڈیا تیپس کے ساتھ اور یہ 2G کے ساتھ یہ پورا جو ہم لوگ کہہ رہے تھے میں نے کہا کہ it's like an MRI scan of a diagnosis confirming a diagnosis we made تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ اتنے لوگ ابھی اس میں پڑے ہیں باتیں وہاں آرہی ہیں بہت اچھی چیزیں جو نام لگنا کوئی چیز ہوتی ہے وہ تو کچھ لوگ کرتے ہیں ارنطانتی جی ابھی راہول گاندھی پچھلے دنوں کافی یاترہ کری انہوں نے پسچی میوت تربیدیش کی آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو یاترہیں ہیں چاہے کوئی پارٹی کریں ان کے لیے یہ ایک پولٹیکل میک اپ ہے وہ واقعی ہے یا ایک امید ہے کہ کچھ نہیں تایسی بھی ہیں جو ان پر کام کر رہے ہیں دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ کو آسلی میں کچھ سیکھنا تھا یا سیکھنا ہے اس دیش کے بارے میں تاب آپ کو چپ چپ سیکھنا ہوگا یہ نہیں کہ پورا میڈیا بلچ کے ساتھ آپ کو سیکھنا ہوگا لیکن کیونکہ جب اتنا پبلکلی یہ یاترہیں ہوتے ہیں تاب لوگ بھی درد جاتے ہیں اپنا مطلب سب ایک پرفارمنس بن جاتا جیسے اگر میں گاؤں میں جاتی ہوں دس گاڑی اور پولیس اور یہ کے ساتھ گریب مطلب ہم لوگ سب نے پیپلی لائیو دیکھے ہیں ایسا ہو جاتا ایک پرفارمنس کیا ایک ایسی ریجیم جہاں ایلیکشن نہ ہو وہ زیادہ ایفیکٹیو ہو سکتی ہے نہیں بالکل نہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ اسی لیے میں کہتی ہوں کہ ہمارا جو سارا اینرڈی has to be to become a very strong opposition that forces power to be accountable تو اس کے لئے آپ جس سے لوگ الیکشن کیوں نہیں دھڑتے ہیں میں جو کہہ رہی ہوں آپ بالکل نہیں سمجھ رہے ہیں الیکشن لڑنے سے کیا ہوگا میں لیکھی کا ہوں میں جا کے کسی سے vote مانگ پر لوگ تو سیدھے کہیں گے ان لوگ کی کیا پولیٹک لسٹیک کیونکہ آج کل جنرل سٹیٹمنٹ ہے کہ یہ تو کبھی چناؤ نہیں لڑتے ہیں یہ لوگ کیسے چناؤ لڑنا کوئی چیز ہوتی ہے کیا وہ تو کچھ لوگ کرتے ہیں صرف یہ نہیں ہے زندگی میں آپ کوئی novelist یا musician یا artist یا theater person یا car پرنٹر یا کسی کو آپ جا کے یہ نہیں بول سکتے کہ آپ اگر چناؤ نہیں لڑیں گے آپ کچھ نہیں ہے سب لوگ چناؤ نہیں لڑ سکتے ہیں بہت سارے کام ہے دنیا میں چناؤ لڑنے لڑتے کیا ان کی طاقت سرکار کو جگہ سکتے پارلیمنٹ میں سارا نمبر گیم بن جاتا ہے اگر آپ کے پاس number ہے آپ پاس 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 لگا آپ پاس نہیں ہوگا دیماؤکرسی کے بارے میں بات کرتے ہیں میرا آخری سوال آپ سے آپ نے لکھنا شروع کیا آپ نے پہلی جو بڑی رائٹنگ تھی وہ بکر پرائز آپ نے جیتا اس کے بعد آپ نے اینڈ امیجنیشن لکھا جس میں آپ نے کہا میرا کوئی جھنڈا نہیں میرا کوئی دیش میرا کوئی دیش نہیں پر میں جب بھی جاتا ہوں کہتے ہیں اران دن دی رائے کیا وہ تو سیلیبریٹی ہیں کیا لئے آپ سیلیبریٹی کہتے ہیں کیا آپ کی سیلیبریٹی کیا چیز ہے میں لکھتی ہوں میں لکھتی ہوں بس اس کا سیلیبریٹی ہونا یا نہ ہونا یا لوگ لگتے ہوں یا کرتے ہوں وہ کیا ہے آپ کو کرنا آپ کرو اب لوگوں کو سوچنا وہ سوچیں گے اب اس سیلیبریٹی کی بات کیا سیلیبریٹی کی میں اپنا سیلیبریٹی لے کے کوئی چیز نہیں بکنی آپ پر فلم بن رہی ہے اگر آپ نہیں لکھ رہی ہوتی لوگ کہتے ہیں کہ پر سیلیبریٹی نہیں تو فلم کیسے آپ پر بنانے کی سوچ یہ بہت سوپرفیشل شیلو اندرسٹین نیو سواری 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 آپ کوئی تیسٹ ہے جیسے لوگوں کا پرسنل لائیف میں پرسنل لائف کے بارے میں میں پبلک بات نہیں کرتی بتائیں گے ابھی بہت شکریہ بات چیت کرنے کے لئے اراند دی روی نے کچھ سوال کے تیخے جواب دی اور کچھ سوال انہوں نے پھر سیس انٹریو میں کھڑے کی ہیں جن میں ایک بڑا سوال یہ ہے کہ اگر سرکار کو صحیح راستے ملانا ہے تو جو الیکٹرال دیموکری سے چنین لوگ پارلیمنٹ میں پہنچ تے ہیں ان کا رول نہیں ہے بلکہ سماج کے تمام لوگوں کا رول ہے جس میں میڈیا بھی بلی 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 لیکن آپ کیا لگتا ہے کہ دیش کے رحمانتری نے جتنی بار ان سے کوشش کی گئی آپ کو سرکار کے جو پیوٹ ہیں رحمانترال جو انٹرنال سکیورٹی پردھان مانتری کہتے ہیں کہ دیش کے آمترک سرکشا کے لئے بہت بڑا خطرہ پیدا ہو گیا گری منتری کہتے ہیں کہ ہم ان ٹرائبل کو میوزیم میں نہیں رکھ سکتے ہمیشہ کے جو ڈسپلیسمنٹ ہوا ہے ان infrastructure پروجیک سکتے ہیں کسی کو ریہابیلٹیٹ نہیں کیا جاتا ہے آپ انہیں گلمرائز نہیں کرتی اور آپ کوئی ایسا چاہتی ہیں کہ آپ کوئی ایسے ریلیگیٹی سسٹم کو کی ایڈوکیسی کر رہی ہیں جس کو یہاں پر تھوپ دینا چاہیے لوگوں کے اوپر آپ کے نظر میں گورننس کیسی ہونی چاہیے یہ تو بہت بڑی سوال ہے ٹی وی انٹرویو کے دو منٹ میں دینا تو مشکل ہوگا لیکن مجھے لگتا ہے کہ ایک سمپل سا چیز میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس دیش میں اگر آپ ایک آدی واسی ہے ایک ڈیموکراتک انسٹیوشن آپ مجھے بتائیے جہاں پہ وہ جا کے ان کو نیائے ملے گا وہ تو آپ نے کہہ دیا تو میں کہہ رہی ہوں کہ ایسا سسٹم ہونا چاہیے جہاں پہ جہاں 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 جسٹس اب لوگپال کی بات اٹھی تھی اس میں تو آئی نہیں ساتھ میں لوگپال کے خلاف کچھ کیجئے وہ تو آلک بات ہے میں کرپشن کی بات نہیں کر رہی ہوں میں اس کے بات کر رہی ہوں کہ ایک عام آدمی یا عورت اس دیش میں کہاں جا سکتی ہے نیائے کے لئے لوگپال بل کے خلاف میں نہیں ہوں پہلے میں یہ بتا رہی ہوں کہ بہت رہے مجھے بہت اچھا لگتا کہ بہت لوگ کر رہے لڑ رہے تو میں اپنا اپنیاد لکھوں یا کچھ اور کر وں کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ میرا ڈیوٹی یہ ہے کہ سب کچھ میں رہو یہ ایک ڈسپیرزنگ نماغ ہے یا کہ بہت لوگ بولتے ہیں تو جب کچھ مومنٹ ہو رہا ہے تو مجھے پھر کیوں پڑھنا ہے اس میں جب بہت بڑے بڑے لوگ بول رہے ہیں جیسے ابھی اتنی خوش ہوں وہ سپریم کورٹ کا ججمنٹ سے بہت سال کے بعد مجھے لگا کہ بہت اچھی چیز ہوئی ہے اور اچھی چیز ہوئی نا آپ کہتے تھی جی سلور لائننگ ہے اور میں بہت خوش ہوں اس لیکن جیسے لوگ پال پر جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے آپ کی انڈرسٹینڈنگ کے بارے میں یہ ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک آئی واش ہے نہیں اپنے کہا بھی ہے کہ یہ موقع ملا ہے سارے کرپ لوگوں کو بڑا پاک دکھانے مجھے مجھے تھوڑا سا ہچ ہچک ہوتی ہے کیونکہ جب لوگ آکے نارین رموڈی کو تعریف کرتے ہیں اور بولتے ہی کرپٹ نہیں ہے اور پورا رائٹ وینگ جب اس ٹائم میں جوڑ گیا تھا تو مجھے لگا کہ یہ تو صحیح ہے کہ بہت جیسے فیش لوگ is a catch all movement یہ آپ کے لئے ایک discomfort کی بہت جیادا بہت جیادا discomfort اور اگر آپ کہیں کہ لوگوں کا ہاتھ پیر کٹ دو اور یہ سب تو مجھے اس نے نی 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 لوگوں کو فاسی دو تو these instincts are not my instinct لیکن لوگ پال بل مجھے بہت اچھا لگتا کہ یہ debate چل رہی ہے اور کسی نہ کسی طرح سے ایک accountability کی بات ہو رہے ہیں اور اب ہی اس وقت جب پانچ سال پہلے ہم لوگ بول رہے تھے corporate corruption کے بارے میں میڈیا complicity کے بارے میں تب لوگ سوچ رہے پاگل ہیں اب یہ راڈیا تیپ کے ساتھ اور یہ 2G کے ساتھ یہ پورا جو ہم لوگ کہہ رہے تھے میں نے کہا کہ اچھا اچھا رہی رہی سکان اچھا ارنتاتی جی ابھی راہل گاندھی پچھلے دنوں کافی یادرہ کری انہوں نے پسچم اتر بردیش کی آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو یادرہ ہیں چاہے کوئی پارٹی کرے ان کے لیے یہ ایک پولیٹیکل میک اپ ہے وہ واقعی ہے یا ایک امید ہے کہ کچھ نیتا ایسی بھی ہیں جو ان پہ کام کر رہے مجھے لگتا کہ اگر آپ کو آسلی میں کچھ سیکھنا تھا یا سیکھنا ہے اس دیش کے بارے میں تاب آپ کو چپ چپ سیکھنا ہوگا یعنی کہ پورا میڈیا بلچ کے ساتھ آپ کو سیکھنا ہوگا لیکن جتنے ان کے چاہنے والے ہیں یا جتنا ان کے چاہنے والے ہیں یہ کہنا آج بڑا مشکل ہے لیکن انہوں نے کئی سوال ہیں جو سرکار کے سامنے کھڑے کیے ہیں اور آج کچھ تیخے سوالوں کا سامنہ وہ خود کریں گی ہمارے اس خاص کار اکرم میں ارندرتی جی آپ کا بہت بہت سواگت ہے آپ نے ہمیشہ سے ایک لائن لی ہے جو لائن ایسا لگتا ہے کہ سرکار کے خلاف ہے سرکار کی نیتیوں کے خلاف ہے دیموکریسی کے خلاف ہے آپ نے کھل کر لکھا ہے کہ دیموکریسی جو ہے وہ ایک طرح سے کنجوم ہو گئی ہے اس کو لوگوں نے پورا استعمال کر لیا اس میں کچھ بچا نہیں اتنا زیادہ سینیسزم کیوں ہے سرکار کے لئے سینیسزم کی بات نہیں ہے مجھے لگتا کہ لیکھ لوگوں کا جورنلسٹ کا کا کام یہ ہے کہ وہ ستے کو question کریں ان کے اوپر سوال اٹھیں یہی تو ہوتا ہے دیموکریسی اور جو آپ نے کہا کہ آپ دیموکریسی کے خلاف ہے اور سرکار کے خلاف ہے مطلب کہ سرکار دیموکریسی چلا رہے لیکن وہ نہیں چلا رہے میرا کہنا ہے کہ جو دیموکریسی کے جو انسٹیوشن سے ان کو جیسے جیسے جیسی یا میڈیا یا پارلمنٹ یا اگزیکیٹیو ان کو ایک طرح سے کھوکلا کر کے ان کا جو شیل ہے ان کو واپس ڈال چکے ہیں اگر ہم لوگ سب بیٹھ کے جب بھی جو کچھ سرکار کرتے ہیں یا بڑے بڑے لوگ کرتے ہیں ہمارا کام یہ نہیں ہے کی بیٹھ کے تالی مالو ہمارا کام یہ ہے کہ اس کو question کرو پچھلے پچاس سال میں ہندوستان نے ترقی تو کی ہے لیکن آپ ترقی کا دیفنیشن آپ کو بتانا ہوگا کیا چیز ہوتی ہے ترقی یہ صحیح ہے کہ کچھ لوگوں نے بہت ترقی کی ہے کچھ لوگوں ہمارے دیش میں شاید دنیا بھر میں سب سے جیز ہماری دیش میں ہیں لیکن سب سے جیز گریب لوگ بھی ہماری دیش میں ہیں اور جیسے میں کہتی ہوں کہ مان لو ایک کمرے میں دس لوگ ہے اس میں سے آٹھ بھوکے مر رہے ہیں دو ٹھیک تھاک ہے اور ایک بہت بڑا بن گیا اور میرا کام یہ نہیں ہے کہ بڑا آدمی کا بائیوگرافی جا کے تعلیم آنا میرا کام یہ ہے کہ بہت لوگ بھوکے ہیں بہت پرابلم ہیں اور آپ کہیں گے کہ یہ نیگیٹیو ہوئی اور مجھے یہ بھی لگتا ہے سارے جو انسٹیوشن دیموکرسی کا ان کو کھوکلا کیا گیا یہ بہت بڑی بات ہے اور یہ سرکار کے جو اچیومنٹ میں نہیں بولوں گی یہ ہمارے اپنے لوگوں کا اچیومنٹ ہے آپ کی رائٹنگ سے کیا یہ آپ ہمایت کرتے ہیں کہ انجیوز کو چلانا چاہیئے ارے آپ ایسے کیسے بول سکتے کیونکہ میں انجیوز کے خلاف بہت لکھی ہوں کیونکہ مجھے لگتا کہ جیسے ہمارا جو ابھی کا نیتی ہے آردھک نیتیاں ہیں ان میں ایک انجیوز کا ایک بہت امپورٹنٹ رول ہے کیونکہ جیسے پبلک سپنڈنگ کم ہوتا ہے ہیلتھ پہ ایڈوکیشن پہ سب کچھ پہ یہ کچھ انجیوز آجاتے ہیں برسلام کا بھی ہاتھ ہے لیکن وہ صرف صرف ان کا کہانی کشمیر کا کہانی نہیں اور ہمیشہ وہ پورا کشمیر کا ملٹری اوکیوپیشن کا کہانی کوئی بھی بولیں کہ اس کو استعمال کرتے ہیں اور جو گریب کشمیری پاندت ہے ان کو ایسا رکھنا سرکار کا ذمہ باری ہے کتنے سال ہوگئے بیسا سے کیمپ میں کیوں رہ رہے سرکار کچھ نہیں کر سکتے کیا جب آپ کے پاس آدھا لاک سولجرز ہیں وہاں آپ کچھ نہیں کر سکتے ان کے لئے تو ان کو آپ نے استعمال کیا ہے یہ کشمیر کا کہانی کو ایک طرح سے کنفیوز کرنے کے لئے چلانے کے لیکن آپ نے کھاتے کہ آپ نے بھی ان کو استعمال کیا اپنی رائٹنگ کے پاپولاریٹی حاصل کرنے میں کہا لکھا میں نے جو کہا میں ان کے بارے میں جا کے یہ نہیں کہا کی ایک پاپنڈیٹس without saying look what is happening in this situation you know you have to look at the whole thing together you can't just separate one thing and say this is the only problem when you went to بستر walking with the comrades لکھا تھا وہ جو کہانی کا ایک حصہ ہے ان کو question نہیں کیا آپ نے صرف یہ ان کا پکش رکھا کیا آپ لگتا ہے رائٹر کے طور پر جسٹیفائید ہے جو آپ پولیٹیکل رائٹنگ کی بات کرتی مجھے لگتا کہ یہ کہانی کسی نے نہیں لکھا تھا پہلے ان کو پورا دیمونیز کرکے رکھا تھا اور ان فاکٹ اگر آپ میرا ایسے پڑھیں گے تو اس میں question ہے لیکن میرا یہ کہنا ہے کہ اس سامنے انڈیا کا میڈل کلاس اور میڈل کلاس کوپریٹ میڈیا یہ چاہتے ہیں کہ یہ پورا جو چیز ہو رہا ہے اس میں آپ ایک ایٹروسٹی بیسٹ انیلیس کرو اور بولو کہ یہ بھی خراب ہے یہ بھی غراب ہے یہ بھی غلط ہے اور سٹیٹس کو ہونا چاہیے لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ایک ایٹروسٹی بیسٹ انیلیس اس وقت میں اس کا ضرورت نہیں ہے کیونکہ اٹروسٹی ضرور سب لوگ کریں گے جب جنگ ہو جائے گا گلتی کریں گے اٹروسٹی ہوگا یہ سب ہوگا لیکن اس کو لے کے آپ ایک انیلیس کریں گے تو جو ایکچول پرابلم ہے وہ چھوٹ جائے گا ایکچول پرابلم کیا ہے آپ کے نظر بستر میں مجھے لگتا کہ بہت ہی صاف ہے ہم سب کو معلوم ہے کہ سرکار نے یہ پورا ایریا میں شاید دو سو یا اس سے زیادہ memorandums of understanding sign کیا ہے اور وہ کھالی کرنا چاہتے ہیں جگہ کو مائننگ کے لئے لیکن وہ موس وہ کیوں نہیں دیکلیر کرتے ہیں کیوں نہیں دیکلیر سب کو نہیں بتاتے کی کون سا ٹرمز میں کیا ہے کس کو کیا کیوں ہے اگر یہ ڈیموکریسی ہے تو کر دو ساف بتا جو انہی بڑے کمپنیوں سے پیسے لیتے ہیں کچھ کچھ چھوٹا چھوٹا کام کرتے ہیں لیکن وہ پورا جو پولیٹیکل پریشر ہے وہ ختم کر دیتے ہیں کہیں جگہ ہے انجیوز دہج میں دے جاتے ہیں ٹیکس پری ہے اسی لئے کئی لوگ کہتے ہیں کہ اراندرٹی روی جو ہے وہ لکھتی ہیں گریبوں کے لیے لکھتی ہیں لیکن جو ان کا خود کا لائف سٹائل ہے ان کی خود کے رہنے کی جگہ ہے انہوں نے ایسی سیلیکٹ کی ہوئی ہے جو جو بہت جیادہ جن لوگ پیدا ہوتے ان کے پاس یوز کرتی ہوں لیکن میں نہیں مانتی ہوں کہ یہ بھی ہونیس ہوگا کہ میں بستی میں جا کے رہوں اور بولوں کہ میں بہت گریب ہوں مجھے میرا جو میرے پاس جو ہے how do you ڈیپلائی پولیٹکلی اور مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ لوگ بہت خوش ہوں گے اگر صرف گریب لوگ گریب کے بارے میں بولیں گے تو وہ آپ کو آئیسولیٹ کر چھپ کرا دیں گے اب یہ جو دسکمفٹ ہے اسی لیے کہ یہ کون ہے کہاں رہتی ہے اور مجھے وہ دسکمفٹ بہت ملکل کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک نئی لائن ڈیوائیٹ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے کہ یہ آدمی امیر ہے یہ امیر کے ساتھ رہے اس کو مل گیا ہے اب یہ گریب کے میں اپنے لیے بھی لیکن بہت کے ساتھ بھی شیئر کرتی لیکن جب کشمیریوں کی آپ دکت کی بات کرتی ہیں بہت بار آپ کھڑی ہوئی ہیں تو آپ زیادہ آپ کے ساتھ لوگ جڑتے اور آپ کی جسے کہتے ہیں پاپیلیریٹی کہنا ساتھ آپ کو سوٹ کرے کرنے کریدی جو میں نے جمہو میں جا کے دیکھا ہے جس طرح کشمیری پندیت رہ رہے ہیں وہ بھی انسان ہیں ان کے جو محلو بادکار ہیں ان کے لئے آپ نے لکھتے ہے بولتے ہم نے آپ نہیں دیکھا نہیں مجھے لگتا کہ کشمیری پندیت کا کیمپ میں حالات ہے لیکن آپ مجھے بتائیے کہ گورنٹ آف انڈیا ان کو ایسے کیوں رکھتے ہیں ان کے لئے کیوں کچھ نہیں کرتے ہیں کیونکہ ان کو ہمیشہ استعمال کیا ہے یہ پورا پروپاگانڈا کے لئے لیکن جو ہوا ان کے ساتھ ان کا کہانی کبھی میں کہا ہے کتنے بار کہا ہے آپ میرا کوئی بھی انٹرویوز میں دیکھئے یا میں نے کشمیر کے بارے میں جو لکھائیت دیکھئے لیکن یہ کہنا کی کشمیر کا جو پورا مسئلہ ہے اس کو آپ اس کے بارے میں بات مت کرو کیونکہ کشمیری ہاتھ ہے رادکل